اندوسان کے اندر ان کے بڑے مفادات ایو کے باقی ملکوں کے تو وہ ہمارے مقابلے میں اس کی امیت زیادہ ہی ہمیں مان لینے چاہیے یہ بات اس وقت میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سوال اٹھتا ہے دوزار پچاس کہ چائنہ دنی کے سب سے بڑی معیشت ہوگی اور بعض کے لوگ کہتے ہیں انڈیا دوسری ہوگی ہمارا کیا تھا پتہ ہی نہیں چلتا ہم تو نیجیریہ سے بھی پیچھے ہوں اس کے بارے میں گورو فکر کیجئے آپ سے کہتا ہوں کہ عمران خان تو کہتے تھے کہ مودی جیتے کا مسئلہ کشمیر حل ہوگا تو اس نے کر دیا پھر ابھی آپ نے پاک اکوپائٹ کاسمیر پیوکے کے پردھان منتری راجہ محمد فاروق ہیدر خان کا بھاسرن سنا پیوکے کو پاکستان میں آجاد کاسمیر کہا جاتا ہے یہ بھاسرن ان کے دوارہ پاکستان کے نئے نقصے کے جاری کیے جانے کے اوثر پر چار اگست دوہزار بیس کو دیا جارہا ہے آپ کو یہ گیا تھی ہوگا کہ پاکستان سرکار نے چار اگست دوہزار بیس کو اپنا ایک نیا پولیٹیکل مائپ جاری کیا ہے جس میں پاک اکوپائٹ کاسمیر جمہو این کاسمیر اور گلگت بلچستان کو اپنے نقصے میں سامل کیا گیا ہے ساتھ ہی ان تینوں علاقوں کے بارے میں یا پھوٹ نوٹ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان علاقوں کے بارے میں انتیم نرلے یونائٹی نیشن سیکرٹی کانسل کے 1948 کے نرلے کے انروپ ہوگا اور یا چھتر بیبادیت مانے جائیں گے ان کے سپیچ سے اگر آپ نے گوھر کیا ہوگا تو تین باتیں اُبھر کر سامنے آ رہی ہیں پہلا آرثی گروپ سے کمجور پاکستان بھارت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کی ارث بیوستہ ایک انمان کا انسات 2050 میں چین کے بعد دوسری بیسوں میں بڑی بیوستہ ہونے والی ہے اس اور پاکستان کی ایسیتی آج نائجیریہ سے بھی نیچے کی ہے تو پاکستان کس پرکار بھارت کا مقابلہ آنے والے دینوں میں کر پائے گا دوسرا امریکہ میں ہوئی 2001 کی گھٹنا کے بعد پاکستان پر چرم پنتھیوں کو سرکشن اور سہیتہ دینے کا جو اروپ لگا ہے پاکستان ابھی تک اس سے اُبھر نہیں پایا ہے اس لگے داکت کو دھونا پڑے گا اور تیسرا جمع کاسبیر کے ماملے میں ان کی بھومی کا بڑھائی جائے کیونکہ بھارت اور پاکستان سے آگے وہی اس چھتر کے مکھ دابیدار ہے ان سمند میں آگے کیا چرچہ ہو رہی ہے آئیے سنتے ہیں جب یہ امریکہ گئے تھے اس کے بعد کیونکہ کچھ کوئی ہلجولی نہیں تھی پچھلے پانچ اگست سے کہا تھا کہ ہم جمعے کے جمعے کھڑے ہوں گے آدھا گھنٹہ کے لیے پھر وہ بھی گیا اس کے بعد کیا انٹرنیشنلی تھی آپ نے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی شہر آگے کشمیر اور اگر کسی انسان کی شہر کٹ جائے اور وہ تڑپے بھی نہ اور بغیر تڑپے سارا کچھ دیتا جائے مثلا مجھے بتائیں کہ ہمیں وہ مطلوبہ حمایت بھی حاصل نہ ہو سکی سترہ ممالک کی وان تھرڈ کی جو ہمیں چاہیے تھی وہاں پہ انٹرنیشنلی ہم نے کہا کہ ہم نے انڈیا کو تنہا کر دیا کمال کی تنہائی ہے کہ وہ ایک سو چوراسی میں سے ایک سو بیاسی ایک سو بانوے میں سے ایک سو چوراسی ووٹ لے جاتا ہے نیشنل سیکیورٹی کانسل کی کونسی تنہائی ہے ہمیں اور یہ جو آپ نے کہا کہ شائنہ کے ساتھ بھی ہو گیا اس میں پاکستان کا کیا رول ہے وہ تو ان کے اپنے ایسیوز ہیں جو موڈی پیدا کر رہا ہے تو موڈی کو میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ موڈی جو ہے آپ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں میں انڈیا کو اور موڈی کو مختلف دیکھتا ہوں لیکن الٹیمیٹ بینیفیشری تو پاکستانی ہوگا جس طرح کی جس رستی کے بارے چل پڑا ہے اس میں ہمارا کیا رول ہے ہمارا کیا رول ہے سوال یہ ہے کہ انٹرنیشنلی ہمیں کون سی سپورٹ حاصل ہوئی ہے کوئی سپورٹ نہیں حاصل ہوئی ہمیں انٹرنیشنلی دوسری بات یہ ہے کہ امران خان تو کہتے تھے کہ موڈی جیتے کا مسئلہ کشمیر حل ہوگا تو اس نے کر دیا پھر اس کے جواب میں انہوں نے کیا کیا ہے بتائیے تو صحیح نا مسئلہ کشمیر حل تو نہیں ہوا بارال بات سن لیں ذرا ایک گانا ریلیز ہوا ہے ایک کشمیر ہائی وے کا نام کسی اور ہائی وے کا رکھ دیتے آپ وہ ڈیفنسف ہونے کے بجائے آپ نے کیا کیا ہے سوال یہ ہے کہ پاکستان نے کیا کیا ہے اس کے خلاف ایک تقریر ہے ایک ٹویٹ ہے اور ایک آج کاغزوں پر نقصہ جاری کر دی ہے یہ اس سے کیا ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ کشمیری کیا چاہتا ہے یہ پاکستان کا کیس بھی نہیں ہے پاکستان کا کیس جو انٹرنیشنلی ہے وہ ہے رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کا یہ تو انڈیا کا کیس ہے کہ انڈیا جو کشمیر پاکستان انڈیا کا حصہ ہے پاکستان کا یہ کیس نہیں ہے انٹرنیشنلی پڑھ کے دیکھیں ذرا پاکستان کا کیس یہ ہے کہ ہم نے ایک ایل ایدہ یہ ریاست ہے اس کا صدر ہے اس کا وزیر اعظم ہے اس کی سپریم کورٹ ہے اس کی آئین سازل سمبلی ہے تو پاکستان کا کیس ہی نہیں تھا نعرے لگائے تے کشمیر بننے گا پاکستان تو مجھے تو اس لی دن شک ہوا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ کشمیریوں کا ایشو ہے یہ نعرہ کشمیریوں کا ہے تو فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے پاکستان نے نہیں کرنا پاکستان تو یہ کہہ رہا ہے کہ کشمیریوں کو رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن دیں وہ فیصلہ کریں انہوں نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے پاکستان کے ساتھ جانا ہے کیا کرنا ہے تو یہ مجھے لگتا یہ تو اُلٹ کر دیا ہے انڈیا نے آئین میں چینج کیا 370 ہٹا دیا 35ے ہٹا دیا پالش کر دیا اور اس کو یونین کا حصہ بنا دیا کیسے آئین کے تھوڑ بنا دیا میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا پٹ وٹ آئیم سینگ ہے انہوں نے جو قدم اٹھایا تھا اس کو کونسٹیوشنلی بھی پورا کر دیا اسی طرح سے ہم کیا کرنے جارہے ہیں مجھے نہیں پتا کیا کرنے جارہے ہیں اسی طرح سے دپلومیٹکلی میرا ایک question تھا جو مجھے I'm not an expert on foreign policy but میرا اپنا جو تجزیہ یہ ہے کہ ہمیں وہ نقشہ شیئر کرنا پڑے گا یونائیٹ نیشنز کے ساتھ یونائیٹ نیشنز کے مہمبرانس کے ساتھ یہ territory آپ نے change کیا اور پھر ایک اور بڑا important question ہے گلگت پلتستان کے حوالے سے یا پورے کشمیر کے تنازے میں اس میں China is also a party اس سارے dispute میں تو ہم نے جب پورا نقشہ اپنے اس میں ڈال لیا تو ہم نے China کا حصہ بھی لے لیا وہ تو کہہ رہے China کو اعتماد میں لیا ہے وہ تو کہہ رہے China کو اعتماد میں لے نہیں اعتماد میں تو لیا ہے مجھے تو اس اعتماد سے مجھے تو اس اعتماد سے آگے پوچھنا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ اگر اعتماد میں لیا ہے and China has given a go ahead اور پاکستان نے پورا کشمیر اپنے حصے میں ڈال لیا ہے وہ part بھی جو China claim کرتا تھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ China has given up that practically because that's very important تو یہ سارے چیزیں اب debate اس طرح سے ہونے چاہیے اب ہم APCO ٹھیک آپ نے سنا پاک اکوپائیٹ کاشمیر کے پردھان منطلی راجہ محمد حیدر خان نے تو دبے سور میں اس نئے نقشے کے جاری کیے جانے پر پرتیوات درج کرایا ہے پر پاکستان کے دو پرمکھ راجنیتک بپکشی دل پاکستان پیپول پارٹی پی 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 جس کے ادھاکش آسی پھلی جرداری صاحب ہیں تثہ پاکستان مسلم لیگ نون پی میل این کے جس کے ادھاکش نواز شریف ہیں ان کے پرتیوات دورہ اس نئے نقشے کے جاری کیے جانے کے اوچیتے پر ہی شوال اٹھایا گیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب جمعو این کاشمیر کو پاکستان کی نقشے میں سامیل کیا گیا تو پھر اسے بیبادیت نہیں دکھانا چاہیے تھا یا پھر اگر بیبادیت تھے تو پاکستان کے پولیٹیکل مائپ میں اسے سامیل نہیں کیا جانا چاہیے تھا بھارت سرکار نے تو اسے بیبونیاد بتایا ہے تثہ بیسٹو کے ان دیسوں نے بھی کچھ ایسی ہی پرتکریا بھارت کے سمرتھن میں جاری کیا ہے جیسی ماملوں کے جانکاروں کا یہ کہنا ہے کہ نیا نقشہ جاری کرنے کا آئیڈیا پاکستان نے نیپال سے کونپی کیا ہے آپ لوگوں کو گیاتی ہوگا کہ پچھلے دنوں نیپال نے بھی ایک نیا نقشہ جاری کیا ہے جس میں بھارت کے کوچھتر کو نیپال میں سامیل ہونا دکھائے گیا ہے پاکستان کے پلہان منتر نیمران خان بھارت کے برود جمہ کاسمیر کے مدے پر بیشو کا سمرتھن جھوٹانے کا پچھلے ایک سال سے پریاس کر رہے ہیں پر اگر دو تین دیشوں کو چھوڑ دیا جائے تو بیشو کے کسی دیش نے بھارت کے برود کوئی بھی بکتب دینے سے انکار کر دیا ہے اب اس بیفلتہ کے چلتے امنان خان سرکار کی ان کے دیش میں بڑی ہی چھیچہ لے در ہو رہی ہے اپنی اس بیفلتہ کو ڈھکنے کے لیے انہوں نے سمبولیک روپ سے ہی سہی ایک نقشہ جاری کر دیا ہے تاکہ چرچہ کا کندر اب نقشہ ہو جائے حالانکہ یہ خواب اچھا دکھایا گیا ہے پرنتو بھارت کے دعوے پر اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے بھارت آج کا سکچم بھارت ہے اور سبول بھارت ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو خرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جب بھی نیا ویڈیو کوئی ڈھالا جائے تو اس کی سوچنا آپ تک پہنچ جائے دھانیواز جائے ہند